ہلو دوستو ویلکم تو سوفٹر انجنرنگ چینل کیا حال چلے آپ لوگوں کا سوفٹر انجنرنگ چینل میں سوفٹر تیسٹنگ کی سیریز کے اندر ہم جو آج کا ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے سیون پرنسیپلز آف تیسٹنگ ان سوفٹر انجنرنگ آپ جب بھی کوئی ویب اپلیکیشن بناتے ہیں کوئی سوفٹر بناتے ہیں کوئی انڈروائیڈ یا آئیوز اپلیکیشن بناتے ہیں سوفٹر انجنرنگ کی ہی پروڈکٹ ہوتی ہے اور آپ کو اس کو ٹیسٹنگ کے فیس سے گزارنا پڑتا ہے ہر صورت میں تاکہ آپ کسٹمر تک ایک ریلائیبل پروڈکٹ جو ہے پہنچا سکیں اور اس کی ریلائیبلیٹی کو جہاں تک آپ کے لئے پوسیبل وہ آچیب کر سکے تو بینگا ٹیسٹر آپ کو کچھ پرنسیپلز کا کچھ اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان اصولوں سے کیا ہوتا ہے ان اصولوں کو اگر آپ جان جائیں گے اور ان کو اگر آپ مائنڈ میں رکھیں گے ٹیسٹنگ کرتے ہوئے تو آپ کی بینگا ٹیسٹر آپ کی اپنی لائف جو ہے آسان ہوگی آپ بہت زیادہ مشکلوں میں پڑھنے سے بچے رہیں گے تو چلیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا پرنسیپلز ہیں اور ٹوٹن سیول پرنسیپل ہیں وہ بڑے آسان سے پرنسیپل ہیں اور یہ آپ کے سامنے ڈیفنیشن بھی لکھیں ہوئے اور جو تھوڑے سے ٹیکنیکل ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں نے کچھ اگزمپلز بھی لکھ دی ہیں آپ چاہیں تو یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں سلائٹز آپ کو مل جائیں گی آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فیلال میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے جو ہے آپ کے سامنے ڈیفائن کر دیتا ہوں تو اگزاوسٹیو ٹیسٹنگ is not possible یعنی کہ اگزاوسٹیو ٹیسٹنگ جو ہے وہ possible نہیں ہے کسی بھی صورت میں اب اگزاوسٹیو ٹیسٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایسی ٹیسٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر جب آپ سوفٹر بناتے ہیں تو آپ کوشش یہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے ہر ایک ایسپیکٹ کو اس کے ہر ایک پہلو کو اس کے ہر ایک کمپوننٹ کو اٹھاوڑا کہ ہم ٹیسٹ کر لیں تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہمارے جو سوفٹر دی بیس سوفٹر ہوگا اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا تو اگر آپ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اصول یاد رکھیں کہ یہ بنیادی طور پر آپ کے لئے possible ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ کام کر پائیں اس لئے اس کی طرف محنت نہ کریں بلکہ آپ کوشش یہ کریں کہ جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے بہترین ٹیسٹنگ کر لیں باقی اگر آپ چاہیں گے کہ ہر ایک اسپیکٹ کو ٹیسٹ کر لیں تو وہ آپ کے لئے ویسے بھی possible نہیں ہے اور آپ کی یہ چاہت ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ پرسپیکٹیو آپ کے سوفٹر کے untested ہی رہیں گے اور وہ پروڈکشن میں جا کے error show کر سکتے تو آپ کی محنت ضائع جائے گی آپ کے budget ضائع جائیں گے اس لئے جو most important points ہیں جو ٹیسٹنگ کے اندر consider کرنے چاہیے ان کو کریں اور ہر ایک اسپیکٹ کو cover کرنے کی کوشش مت کریں example میں آپ کو ایک دیتا ہوں کہ آپ نے ایک tax input field بنائی ہے جس کے اندر آپ نے range لگائی ہے کہ وہ validation range لگا دی ہے کہ وہ ایک سے لے کے ہزار تک جو different values کے combinations ہیں ان سب کو accept کر سکتی ہے تو کیا آپ کے لئے کسی بھی صورت میں یہ possible ہے کہ آپ ایک سے لے کر ایک ہزار تک کا جو range ہے اس کے اندر بننے والے different numbers کے combinations کو سب کو ہی چیک کر لیں نہیں کر سکتے آپ آپ چاہے جتنا بھی چاہیں گے کوئی نہ کوئی combination رہ جائیں گے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے تو جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی چاہے جتنی بھی چاہت ہو کہ آپ ایک سے لے کے ہزار تک جتنے بھی combination چیک کریں کچھ نہ کچھ رہ ہی جانے تو پھر اس طرف محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ simple کچھ basic values ہی لے کر ایک اور ایک ہزار کے درمیان کی اس کی base پر test کر لیں باقی production level پر جا کر اگر اس چیز کے relevant کوئی issue generate ہوا customer کے سامنے آیا تو ہم اس وقت اس کو دیکھ لیں گے اس وقت اس کو deal کر لیں گے ہمارے پاس option موجود ہے customer کی production میں customer level پر software کو run کرنے کے بعد بھی ہم وہاں جا کے بھی errors کو دیکھا کرتے ہیں اور ان کو بھی deal کیا کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے تو اس لیے ایک ایسے کام کے بیچے مت بھاگیں جو کہ possible نہیں ہے اور آپ چاہ کے بھی اس کو مکمل طور پر نہیں کر سکتے تو پہلا اصول یہ یاد رکھیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے testing shows presence of defect اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ testing کرنے نکلے ہیں تو آپ کی testing کا صرف و صرف کام یہ ہے کہ وہ یہ چیک کر کے بتائے گی کہ کسی بھی software میں particular time پہ defects یا پھر problems کی presence ہے یا نہیں ہے آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو defect free بنانے بیٹھ جائیں آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو ان defects کو وہی پہ resolve کرنے کے طریقے نکالنے بیٹھ جائیں ٹھیک ہو گیا اچھا جو آپ کی best testing ہوگی وہ صرف و صرف آپ اس base پہ judge کر سکتے ہو کہ آپ نے جب آپ test کرنے بیٹھے کسی software کو تو آپ نے کتنے زیادہ bugs یا پھر defects اس میں سے find out کر لیے that's it اگر آپ ہر ایک bug ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے یا اس کے solution نکالنے بیٹھ ہو گے تو یہ نہ ہی آپ کی job ہے وہ نہ ہی آپ کا کام ہے اور نہ ہی آپ کرسہ پاؤ گے مکمل طور پہ تو کام صرف و صرف اتنا کرو کہ کوشش یہ کرو کہ جب آپ testing کرنے بیٹھے ہو تو maximum number of defects کو find out کرو اور اس کی presence کو معلوم کر لو کہ ہے یا نہیں this is your job only اور اس کے بعد آگے آپ جو ہے جو آپ کے development team ہے وہ ان issues کو resolve کرے گی آپ ان کو report کر دو اور آپ کی achievement یہی ہے کہ کسی بھی software میں جہاں پہ کسی کو لگتا تھا کہ کوئی بھی problem یا کوئی بھی defects یا bugs نہیں ہو سکتے وہاں سے بھی آپ زیادہ سے زیادہ bugs کو نکال کے سامنے رکھ دو اور اس بات کو پھر بھی یاد رکھو کہ آپ جتنے بھی bugs نکال لوگے جب software production environment میں جائے گا تو وہاں جا کر again وہ bugs problems کو show لازمی کرے گا 100% کبھی بھی آپ جو ہے bugs نہیں find out کر سکتے کسی بھی software کرنے سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے principle کے time پہ بھی بتایا کہ 100% testing possible نہیں ہوتی ایسے ہی 100% bugs find out کرنا بھی possible نہیں ہو سکتا آپ کے لئے جہاں تک ہو سکے maximum number of defects find out کر لیں اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے کہ آپ نے اگر سوچا تھا کہ آپ کسی بھی چھوٹے سے software میں سے 3 سے 4 bugs نکالیں گے اور آپ وہاں پہ 3 4 پہ یا 5 پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی achievement ہے and that's it آپ چاہیں گے کہ میں بیٹھوں اور سارے bug نکال کے resolve کر کے اور بلکل bug free software بنالو یہ possible بھی نہیں ہے اور bug free کرنا آپ کی ڈیوٹی بھی نہیں ہے آپ کا کام صرف ان bugs کی presence کو find out کرنا ہے اچھا اس کے بعد تیسرا حصول early testing اس بات کو اپنے mind میں رکھ لیں کہ testing کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب software بن جائے گا تو customer کو دینے سے پہلے آپ اس کی testing کرو گے اور testing کرنے کے بعد اگر اس میں کو problemز آ رہے ہوں گے تو ان کو ٹھیک کر کے تو اس کو جا کر آپ پکڑا دو گے اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کا budget بھی زیادہ زائے ہوگا آپ کا time بھی زیادہ زائے ہوگا اور budget اور time لگا لینے کے بعد بھی 100% accuracy کی طرف آپ کا software نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں تو آپ کیا کریں جی اس کا حل کیا ہے کہ testing کو آپ software development کی early stages کے اندر ہی introduce کرا دے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تیسٹنگ software بن جانے کے بعد software customer کو deliver کرنے سے پہلے پہلے کا کام ہے تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے software کی testing کو software بنانے کے جو early stages ہوتے ہیں اسی میں introduce کر رہے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا جب آپ requirements جمع کر رہے ہوتے ہیں requirement level پہ ہی testing شروع کر دیں تاکہ آپ وہیں requirements کو بھی test کرتے چلے جائیں کہ ایسا تو نہیں کہ requirements کا آفس میں clash آرہا ہے کیا requirements کو cover کرنا possible ہے بھی یا نہیں کہیں کسی requirements سے double meanings تو نہیں لیکن نکل رہے ہیں اور ہر چیز کو test کرتے کرتے اس stage سے لے کر end تک جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کے number of defects بھی کم ہو جائیں گے اور آپ کس بھی کم لگے گی اور آپ software بھی زیادہ efficient بنا سکیں گے اور testing بھی اس کی مکمل طور پر ہوئی ہوگی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ارلی testing کی مثال یہ ہی ہے کہ آپ ایک گھر بنانے کے لیے پیشے کر لگانا زیادہ آسان تھا پوری دیوار گرا کے اس کی جگہ نئی دیوار گرانا تو اگر تیسٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس کی مثال ایسے یہ کہ آپ پیپر پر لگی ہوئی ایک لائن کو مٹا دی اور اگر آپ تیسٹنگ انٹریوز کراتے تو اور اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پرابلم نکلے ہیں تو جو سو پرسنٹ سوف ویر آپ کا اس کے اندر سے کسی ٹونٹی پرسنٹ ایریے کے اندر زیادہ پرابلم ہوگی اور آپ ان کے اوپر اگر آپ فوکس کرتے اور آپ ان کو ٹھیک کر لیں تو ایٹی پرسنٹ ایریہ پر فوکس کریں اور وہ دیفیکٹس کو فائنڈ آٹ کریں اور ان کو ٹھیک کریں آپ خود با خود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اور کلسٹرنگ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ دیفیکٹس بنا لیں اور ٹونٹی پرسنٹ ایریہ وہ الگ کر کے اس کو ساٹ آٹ کر لیں تاکہ ایٹی پرسنٹ کے اندر ایفیشنسی بھی آپ اچیو کر سکیں اس کے پات آپ کے پاس پانچ نمبر پر حصول آجاتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک ایرر ڈھونے نکلے تھے اور کسی ٹیسٹ کیس کو بنا کر آپ اس کے ذریعے اس ایرر کو فائنڈ آٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اگر ایرر آپ اسی ٹیسٹ کیس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے تو آپ بار بار کوئی نیا ایرر نہیں ڈھون پائیں گے یعنی کہ ایک ٹیسٹ کیس جو آپ کا سٹیپ ون میں اگر کامیاب نہیں ہوا کامیاب ہو گیا اور اب اس نے آگے کام ہونا شکر دیا یعنی کہ ٹیسٹ کیس آپ کیلئے کام نہیں کر رہا تو وہ آگے پھر آپ کیلئے کام نہیں کرنے والا جس پرسپیکٹیف سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پرسپیکٹیف چینج کرنے کی ضرورت ہے تب ہی آپ کو نئے ایرر نظر آئیں گے یعنی کہ ٹیسٹ کیس بھی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے نئے ڈیفیکٹس کو پکڑنے کے لیے ایک ہی قسم کے ٹیسٹ کیس کو بار بار ریپیٹ کرنے سے آپ کو اس بات کی اشیوٹی نہیں مل سکتی فصلوں کے اوپر اس سپری کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو بگز جو کیڑے جن کو مار چاہ رہے ہیں وہ اس سپری کے خلاف اپنی ایمیونیٹی اتنی اچھی بیلڈ کر لیتے کہ وہ پرسپیکٹیو کے آپ اپنا پرسپیکٹیو چینج کر کے دیکھو اور اس کے پھر دوسرے نظر اسے دیکھو گے اس سوفٹرے کو دوسرے ٹیس کیس کے ذریعے چیک کرو گے تو بگز ملنا شروع ہو جائیں گے وہی والا ایک پرانا ٹیس کیس بار بار کام نہیں کرنے والا اچھا تیسٹنگ is کونٹیکس ڈیپینڈنٹ اس بات کو یاد رکھیں اگر آپ نے ایک سوفٹرے ٹیس کیا اور لیٹس ایک سوفٹرے اے ہے اور آپ نے اس کی ٹیسٹنگ کی اور جس اپروچ کے ذریعے آپ نے بہت زبردست نمبر آف ڈیفیکٹس کو فائنڈ آؤٹ کیا لیٹس سے بہت زبردست طریقوں کے ریزلٹ دے سکتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپروچ کسی دوسرے ٹائپ کے سوفٹرے کے اوپر جا کے ہنڈرے پرسنٹ سکسیس ہو سکتا ہے ہنڈرے پرسنٹ ناکام ہو جائے ہر قسم کے سوفٹرے کی ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے ایک گراوسری سٹور کے مینجمنٹ سسٹم کو اگر آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہو تو اس کی ٹیسٹنگ کچھ اور لیول کی ہوگی اس کمپیر ٹو ایک بینکنگ سوفٹرے کی ٹیسٹنگ سے تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں ہر سوفٹرے کا الگ کونٹیکس ہوتا ہے اور آپ کی تیسٹنگ جو ہے کونٹیکس کے اوپر ڈیپین کر رہی ہوتی ہے ایک کسیم کی تیسٹنگ ہر جگہ پہ کام نہیں کیا کرتی اچھا اس کے بعد absence of error یہ کیا کہتا ہے یہ 7 principle ہے even your software is 99% bug free it may still be unusable if it does not addressing the business requirement properly so testing کیے جا رہے ہو اور جو software آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کی اس میں آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے تیسٹنگ کو involved نہیں کیا software بن گیا ہے اور معاملات حل ہو جائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو absence of error ہونے سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا software usable ہو سکتا ہے کہ آپ نے جن requirements کے اوپر بنے ہوئے software میں سے اگر آپ کو یہ بات جا کے ایڈ لیول پر جا پتا چلتی تو سوچیں آپ کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا اس لیے according to principal number 3 آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ requirement engineering کے level کے اوپر ہی involve کر لو تیسٹنگ کو تاکہ وہاں سے requirement کی بھی تیسٹنگ ہوتی رہے تاکہ software بھی بنے جو کسٹمر کو چاہیے آپ اپنے اتنا زبردست قسم بنا دیا اور end پہ جا کے کسٹمر نے کہ یہ تو مجھے چاہیے نہیں تھا آپ میری بات کو صحیح سمجھ نہیں سکے اگر آپ نے requirement level پہ تیسٹنگ کو involve کیا ہوتا تو آپ یہ بھی validate and revalidate کر رہے ہوتے کہ اس نے کہا اس کا مطلب واقعی ہے اس کے بعد آگے چلتے اگر کسی بات سے دو مطلب نکل رہے ہوتے تو وہ بھی کسٹمر سے clear کرتے کہ آپ کا مطلب ہے لیکن آپ نے وہاں پر نہیں involve کیا آپ کو جو سمجھ آیا اس کی بیس پر اپنے software بنا دیا اور جب customer کو دیا تو customer نے کہ بے شک اس میں problem نہیں ہے بے شک یہ بہت سات پوائنٹ آپ کے mind میں ہیں تو آپ بہت زبردست level کا perform کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کے باس level کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب تم نے 100% software defense کیونے نکالے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ آج تک کون سا ایسا software ہے جو 100% bug free ہو سکا ہے not possible لیکچر کے بارے میں آپ کو notification بھی ملتے رہے ویڈیو اچھے لگیا تو like کریں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو میری twitter account پر پوچھیں جو کہ description میں given ہوگا اس کے alawah ویڈیو ویڈیو کمنٹ سیکشن پوچھیں اور اگر کسی ویڈیو بنوانا ملیں گے next lecture میں تب تک اللہ حافظ لیکن چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا اور یہ پی ڈیو سلائیڈ ریکوائیڈ ہوں تو جو ویب سائیڈ آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی نظر آرہی ہے آپ وہاں سے جا کے ان کو download کر سکتے سو اوکے اللہ حافظ دوبارہ ملتے next lecture میں